اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو المغفرہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر آفیت سے رکھے آمین ناظرین آج میرے ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا لڑکیاں اپنی شہوت خود مٹا سکتی ہیں یا نہیں اور لڑکیاں اپنی شہوت خود کیوں پوری کرتی ہیں دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ہر گناہ کے اوپر کا سبب جاننا ضروری ہے کہ وہ کن وجوہات کے بنا پروجود میں آیا اور کیوں آیا تو اگر آج کل ہم لڑکیوں کو دیکھیں یونیورسٹی جانے والی کولیج جانے والی یا اسکول جانے والی لڑکیاں آپس میں سیاہ کا ذریعہ بنیوی ہوتی ہے سیاہ کہتے ہیں دو لڑکیوں کا آپس میں ناجائز تعلقات کا ہونا اپنے آپ سے شہوت پوری کرنا دو لڑکیوں کا کوئی سبزیوں کا استعمال کرتا ہے تو کوئی کینڈن یا مومبتی کا استعمال کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں جب ہم ٹیچر سے پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں بتایا کرتی ہیں ساری چیزیں ہمارے علم میں تب ہی آتی ہے کہ جب وہ ساری چیزیں دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کے سامنے یہ سارے مسائل آئیں تو اس کا سبب جاننا ضروری ہے سبب جانے بغیر آپ ان پر ختمی اقدامات نہ فرمائیں آپ اس پر کوئی فیصلہ سادر نہ کریں بلکہ اس کی وجوہات جھونڈیں کہ یہ کس بنا پر اس وجود میں آیا کہ اس کی جڑ کہاں سے شروع ہوئی ہے اب لڑکیاں اپنی شہوت کو خود کیوں پورا کرتی ہیں اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کا اپنی بیٹیوں پر اعتبار جب ماں باپ کا اپنی بیٹیوں پر اندھا اعتبار ہوتا ہے تو تب ایسی چیزیں وجود میں آتی ہے وہ علماء جو تربیت کے ذمہ دار ہیں یعنی وہ صرف اس چیز پر فوکس کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں وہ فرماتے ہیں کہ اپنی نوجوان اولاد یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کو اکیلے کمرے میں نہ چھوڑیں جب والدین اپنی نوجوان نسلوں کو اکیلے کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں تو برائی کا وجود تب سے ہی شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب تنہائی ہوتی ہے تو تنہائی میں شیطان ہمارے ساتھ لازم و ملزوم ہو جاتا ہے اور جب شیطان ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہم سے گناہ بھی کرواتا ہے یاد رکھیں کہ تنہائی میں برے خیالات آتے ہیں اور تنہائی میں ہی انسان برے کام کرتا ہے لہذا والدین میں سے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ سویں اگر آپ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں سو سکتی تو پھر گاہ بگاہے اپنی اولاد کے کمروں کے چکڑ لگائیں ان کے کمروں میں جائیں اور دبے قدموں کے ساتھ تاکہ آپ اپنی اولاد کو دیکھ سکیں کہ وہ تنہائی میں کیا کر رہی ہیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے اور آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے کہ آپ کی اولاد اکیرے کمرے میں کیا کر رہی ہوتی ہیں یہ چیز انتہائی ضروری ہے ہاں اگر اولاد آپ سے بدگوان ہونے لگے تو آپ انہیں یہ لازمی بتائیں کہ یہ علماء کی تربیت ہے کہ والدین کے لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنی نوجوان نسلوں پر نظر سانی کرے علماء فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو کھلاو سونے کنے والا اور دیکھو شیر کی نظر سے لہٰذا تربیت کے لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے اور جب والدین اپنی اولاد پر اندھا بروسہ کرتے ہیں تو پھر لڑکے اور لڑکیاں تنہائی میں ایسے معاملات کرتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آشکل کے غزائیں ایسی ہیں کہ وہ شہوت کو اندھر سے اُبھارتی ہے ہمیں اس قدر پاگل کر دیتی ہیں کہ پھر لڑکے اور لڑکیاں خود سے اپنی شہوت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس پہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے کابو پانا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ تفیق ادا فرمائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حضہ امان میں رکھیں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامی سینٹر کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ